بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیار فرینڈز کولیگز اینڈ سٹوڈنٹس السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں محمد آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الفا سائنس اکیڈمی ار ایگزیمز اینڈ انٹریجیسٹ پرپریشن کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیوکلئر فیزیکس کو یہ اس طرح سے ہماری دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم مزید کچھ بہت ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ان کے آنسرز اور سلوشنز کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے بعد بھی اور بہت سری ویڈیوز آئیں گے اس دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا کہ آپ کو آنے آنے والی ویڈیوز خود بہت ملتی رہیں ایم سی کیوز نمبر 11 کچھ اس طرح سے ہے وہ کس ریجن میں فعال کرتی ہیں انفراریڈ میں ویزیبل میں الٹرا وائلٹ میں یا پھر ایکس ریز میں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے انفراریڈ وہ کیسے کہ بہت سرے جانور انسانوں کے علامہ بہت سرے دوسرے جانور بھی ہیں ان کے باڈی میں سے بھی ریڈیشن نکلتی ہیں جو انفراریڈ ریڈیشنز ہوتی ہیں جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کیمرے کے اندر ایک انفراریڈ جو ہے وہ آپشن ہوتی ہے جس کو ہم آن کر کے رات کے وقت بھی تصویر بنا سکتے ہیں فوٹیج بنا سکتے ہیں اور جانوروں کی جو لائف فوٹیج آپ دیکھتے ہیں نیٹ جیو پہ اور دوسرے چینلز پہ اس میں سے یہی آپشن جو ہوتی ہے وہ انفراریڈ والی اس کو آن کر کے ہم جو ہے وہ ان کی تصویر اور ان کی مووی بناتے ہیں سو ہمارے باڈی میں سے 37 ڈگری سلسیس پر جو ریڈیشن نکلتی ہیں وہ ہوتی ہیں انفراریڈ ریڈیشن نیکسٹ ایم سی کچھ نمبر ڈویل ہے کہ the amount of انرجی required to break a nucleus is called ڈیش انرجی کسی نیوکلیس کو توڑنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نیوکلیر انرجی کائنیٹک انرجی پوٹینشل انرجی یا پھر بائنڈنگ انرجی تو اس کانسر ہے بائنڈنگ انرجی کیوں کیونکہ بائنڈنگ انرجی بسیکلی وہ انرجی ہے جو کسی الیکٹران کسی نیوکلیس کو توڑنے کے لیے the energy required to bind or break a nucleus is called بائنڈنگ انرجی نہ صرف کہ ایک نیوکلیس کو توڑنے کے لیے بلکہ ایک نیوکلیس کو جوڑنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی ہم بائنڈنگ انرجی کہتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نیوکلیس ہے جس کا smaller mass ہے جب اس کو بائنڈنگ انرجی دیں گے تو یہ separated nucleons یعنی smaller mass میں convert ہو جائے گی تو اس دوران جو energy ہمیں اس کو دینا پڑی اس کو توڑنے کے لیے اس کے constituent particles میں اس کو ہم بائنڈنگ انرجی کہتے ہیں next 13 mcqs ہے کہ a sample contains n number of radioactive nuclei after 4 half lives the number of nuclei decayed are ایک sample ہے اس کے اندر radioactive elements کی تعداد ہے n 4 دفعہ جب وہ half ہوتا ہے 4 دفعہ جب وہ atom half ہوگا half life ہوگی تو اس کے اندر کتنے atoms باقی رہ جائیں گے n by 4 n by 8 n by 16 یا پھر n by 24 تو اس کا correct answer ہے n by 16 وہ کیسے کہ جو calculate کرنے کے لیے وہ ہے 1 by 2 power n into n is the number of atoms 1 over 2 power n n کی جگہ 4 آئے گا کیونکہ کتنی دفعہ half ہوا ہے چار دفعہ ہوا تو اس n کی جگہ 4 آگیا into n 2 raised to the power 4 becomes 16 so 1 by 16 atoms چار چار دفعہ half ہونے کے بعد اس کے اندر جو ایٹمز کی تعد رہ جائے گی وہ کتنی ہوگی 1 by 16 n یہ ایک graph ہے جس میں آپ دیکھ ریڈیو ایکٹیو نیوکلی آئی ہون کی تعداد کس طرح سے کم ہو رہی ہے next چلتے mcq number 14 which of the following is an example of lepton ان میں سے کون سے لپٹون کی example ہے کون سا particle electron proton neutron یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں اس کا answer ہے electron وہ کیسے جو لپٹون فیملی ہے اس کے اندر ویسے تو بہت سارے particles ہیں جو میں دکھانے والا ہوں آپ کو electron mi on tau electron neutrino mi on neutrino tau neutrino یہ 6 members ہیں لپٹون فیملی کے جس میں electron mu and neutrin o زیادہ اہم ہے تو پتا چلا کہ جو given four three options میں electron جو definition بھی ہے کہ ایسے particle جن کا mass protons کے mass کے پرابر یا زیادہ ہوتے ان کو کیا کہتے ہیں لپٹون بریون فرمیون یا فرمیون تو اس کا answer ہے بریون ایسے particle جن کا mass protons کے mass سے بڑا ہو یا زیادہ ہو ان کو بریون کہتے ہیں بریون are equal اور heavier than protons یہ جو ہے بریون بیسیکلی ہیڈرون کا ایک برانچ ہے اصل چیز جو ہیڈرون ہیں ہیڈرون دو طرح کی ہوتے ہیں بریون اور میزون بریون کی ایک پروٹان اور نیوٹرون بیزون کی ہیں پائون اور کیون آگے شلتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ان میں سے کون سا particle ہے جو ہیڈرون کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے پروٹان الیکٹرون میون نیوٹرینو کریکٹ آنسر ہے پروٹان وہ کیسے جو ہیڈرون فیملی ہے اس کے اندر پھر یہاں میں نے تین پارٹیکل دکھائی ہوئے ہیں پروٹان نیوٹرون اور میزون جیسے میں پچھلے ایم سی کیوز میں ڈسکس کر پروٹان نیوٹرینو میزون اور ہیڈرون پارٹیکل ایکوالی میس اور گریٹر دن پروٹان بریون بریون جن کا میس پروٹان کے میس کے برابر یا زیادہ ہو جبکہ میزون کے ہیں ایسے پارٹیکل جن کا میس پروٹان کے میس سے کم آگے چلتے یہ جو ٹریز ہم بناتے ہیں مختلف options کو دیکھنے کے لئے بہت امپورٹ ہوتے ان کو دکھ لیا کر ایس سات تا کہ آپ اس کی یاد دھانی رہے the unified mass scale that is 1u is equal to unified mass scale جو ہوتی ہے 1u بھی کہتے وہ کس کے ورابر ہوتی 1.66 10 to the power minus 27 kilogram 1.66 10 to the power minus 25 kilogram 10 to the power minus 21 kilogram یا پھر ان میں سے کوئی سے بھی تو correct answer ہے 1.66 10 to the power minus 27 kilogram یہ جو atomic mass unit ہے جس کو ہم u بھی کہتے ہیں یہ بیسیکل کیا ہے اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ 1 atomic mass unit یعنی 1 u is equal to 1 12 دو ڈی جو ڈور لگانا چاہیں تو 06 10 to the power minus 27 kilogram ہوتے اور اگر اس scale میں آپ proton کا mass دیکھنا چاہیں تو یہ ہوتا ہے 1.007 to 76 u neutron کا 1.008 6 6 5 u electron کا 0.005 u اور hydrogen کا 1.0078 to 5 u اور اگر ان چاروں میں سے آپ دیکھنا چاہیں کہ اس scale کے حساب سے سب سے زیادہ heavier کونس ہے تو وہ ہے neutron یہ بھی آپ کے لئے کام آئے گی یہ بات next چلتے ہے the half life of radium 226 is radium 226 کی half life کتنی ہوتی 23.5 minutes 25 days 30 months یا 1600 years تو اس کا correct answer 1600 years جب جو actual time ہے اس کا وہ ہے تقریبا 1620 سال جبکہ یہ ایک approximate value ہے یعنی 1620 سال میں یہ میں ایک پورا چارٹ آپ کو دے دی ہے جس میں مختلف جو آئیسوٹوپ ہیں ان کی half life ہے ان میں سے کونسی ریڈیشن دمیٹ ہوتی ہے اور کونسی آئیسوٹوپ بن جاتا ہے جیسے اس میں ہمارے کام کی تھی ریڈیم 226 ریڈیم 226 کا half life ہے 1.60 10 to the power 3 years اور اس میں سے جو ریڈیشن سمیٹ ہوتی ہیں وہ ہیں alpha اور gamma اور ریڈیم جب ڈکے کرتا ہے تو ریڈار 222 بن جاتا ہے نیکسٹ mcq پہ چلتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے کہ the half 7.5 منٹس یا 23.5 منٹس 17.5 منٹس تو اس کا correct answer 23.5 منٹس جو uranium ہے جیسے میں پہلے کہ جلزی ڈکے کرتے ہے تو اس کا ڈکے کا ٹائم ہے تقریب ساڑھے 23.5 منٹس next mcq پہ چلتے ہیں the half life of uranium 238 is ڈیش years یہ پھر 5.5 10 to the power 9 the correct answer is 4.59 into 10 to the power 9 years تو یہ جو uranium 238 ہے اس کا مطلب ہے یہ تقریب 4.5 10 to the power 9 years میں ایک دفعہ half ہوتا ہے پھر سے میں آپ کو ایک table دکھا رہا ہوں اس table میں آئس ropes ہیں half life ہے اور radiation جو emit کرتے ہیں وہ ہے اس میں میرے کام کی ہے 238 اس کا half life ہے 46 تقریب ان اس کو round off کریں تو 5 10 to the power 9 years اور جب یہ radiation کو میٹ کرتا ہے تو اس میں سے alpha radiation سمیٹ کو دیل that's it thank you very much for watching don't forget to like share and subscribe for more videos and and جڑے لیں ہمارے channel کے ساتھ تا کہ آپ خواہیں ہمارے